اردوی سورینز میں خوش آمدید ناظرین اکرام آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کے بہت سے واقعات سن رکھے ہوں گے مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس کے بارے شاید آپ نہ جانتے ہوں کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان کشتی کا مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں کون فتحیاب ہوا جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے ناظرین اکرام خالد بن ولید اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچپن کے دوست تھے خالد بن ولید روز ہی طلوع آفتاب کے بعد مکہ سے نکل جاتے تلوار نیزہ اٹھا کر مشک کرتے یہ سن 602 کی بات ہے سالانہ میلہ اتاز میں لگایا جاتا تھا مختلف ونون اور پہلوان جزیرہ نمہ عرب کے مختلف علاقوں سے آ کر اپنا جوہر دکھاتے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکاز کے میلے میں شورا کی شاعری سنتے اور پہلوانی کے دعو پیچھ سیکھتے ایک دن ابو جہل نے اکرامہ کو اکھاڑے میں بھیجتے ہوئے کہا ہے کوئی جو اکرامہ کو شکست دے سکے خطاب وہیں کھڑے تھے حجوم سے نکل کر کہا میرا بیٹا عمر ابو جہل زد کا کھرا تھا اسے معلوم تھا کہ اکرامہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ پائے گا لیکن پھر بھی وہ اسے عمر بن خطاب سے لڑنے کے لیے مجبور کر رہا تھا حالانکہ اکرامہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ماموزاد بھائی تھے سیدنا عمر اوٹھاکتے ہوئے عطاز میں داخل ہوئے ابھی داخل ہی ہوئے تھے کہ خطاب دورتے ہوئے آئے اور انہیں ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑے کے قریب لے گئے دراز قدم جسیم و قسیم عمر کو دیکھ کر اکرامہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے سیدنا عمر بن خطاب اور اکرامہ آپس میں اچھے دوست بھی تھے مکہ میں خالد بن ولید سیدنا عمر بن خطاب صفوان بن امیہ اور اکرامہ بن ابی جہل کی دوستی کے چرچے تھے لیکن اکھاڑے میں وہ صرف حریف تھے اکرامہ جو ہی عمر کو گرانے آگے بڑھے اگلے ہی لمحے وہ زمین پر پڑے تھے ولید بن مغینہ نے ابو جہل سے کہا بھانجے نے شکست دے دی ولید بن مغینہ نے کہا میرا بیٹا خالد لڑے گا بھتیجے عمر سے خالد بن ولید پہلے تو انکار کرتے رہے لیکن پھر کچھ سوچ کر اکھاڑے میں داخل ہوئے ناظرین اکرام عمر بن خطاب ایک تو قدمے بڑے تھے اوپر سے جسیم تھے خالد بن ولید نے کوششیں کی لیکن انہیں گرانا تو دور ہلا بھی نہ سکے اگلے ہی لمحے بجلی کیسی رفتار سے خالد پشت کی جانب سے عمر بن خطاب کے پیر پکڑنے لگے انہیں زمین پر گرا دیا اسی اثنا میں ان کی پندلی پر سخت چوٹ لگی خالد بن ولید جید ضرور گئے لیکن اپنے بچپن کے دوست اور پھپی ذات بھائی کو یوں نہیں دیکھ سکتے تھے انہیں سہارا دے کر اٹھایا ان کی پندلی بہت جتن کے بعد ٹھیک ہوئی اس وقت ان حضرات کی عمریں قریباً سترہ سال تھی واضح رہے کہ اس واقعے کے بعد عرب کا کوئی نامی پہلوان سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکا ایک روایت میں ہے کہ تکانہ یا رکانہ جو اس وقت کا عظیم پہلوان تھا ایران و روم کے بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست سے دوچار کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رکانہ کو بھی اقاز کے میلے میں شکست دے دی تھی یہ نبوت سے دو سال قبل کا واقعہ ہے بارحل سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان شدید محبت پائی جاتی تھی غزوہ احد کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے جب ہوش میں آئے تو تمام صحابہ کو اپنے پاس بلائیا اسی اسنا میں خالد بن ولید کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے تو انہوں نے جبل احد کا روخ کیا یہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے ہی کھڑے تھے جب خالد بن ولید آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے گھوڑے کو دھکیل کر پیچھے ہٹا دیا اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حملہ کرنے سے باز رہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا